ایسا کچھ نہیں ہوا باقی آپ نے آر بیٹ کافی تاہرہ سے میری بہت دوستی ہے تاہرہ میرا بہت پیار ہے وہ تو بڑی کچھ تھی بلکہ ہم جاتے تھے شعفت خانم کے فانڈریزرز کرنے تو کبھی کبھی لوگ آکے کہتے تھے ان کے سامنے ان کی نکل کریں نہیں میں نے کہنا ہائے وہ تو برا مان جائے گی تو پھر آپ دو ہزار پاؤنڈ دیں گے نا اسپتار کے لیے پھر میں یہ رسک لے لوں گی اور ہم آپس میں ملے ہوتے تھے تو کہتے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو مزا آتا تھا شرارت کرنے کا ہم دو ہزار پاؤنڈ میں وہ آئیٹم سنا دیتے تھے ختم ہو گئے پرچی آگئے چلو اسلام علیکم ہماری بھی پیسے پورے ہو گئے نہیں بوشہ جی آخری ایک دو سوال ہیں اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ بور بور لوگوں سے تو آپ دو دو گھنٹے باتیں کرتے ہیں نہیں ایکچلی جہاں جو سوری آپ کی بات کرتے ہیں یہاں جب لوگ آتے ہیں ایک محول میں بیٹھتے ہیں چاہے وہ ایکنومکس پہ بات کر رہے ہو چاہے وہ لٹرچر پہ کر رہے ہو چاہے وہ قوالی کے سنف ہو تو وہ ابھی گہرائی میں جانے ہی لگتے ہیں اتنے میں آپ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے بلکل ایسا ہی ہے اور ان کو کہاں موقع ملتا ہے روز روز یہ محفل نے دیکھنے کا یہ تو خاص طور پر سجائے جاتی ہم تو ہر چینل پہ بک بک کر رہے ہوتے ہیں ہمارا کیا ہے پھر آ جائیں گے نہیں ہونا چاہے اگلی دفع سے ہم کوشش کریں گے کہ دو گھنٹے کا ایک پروگرام ہو تاکہ وہ گہرائی تک واقعی پہنچا جا سکے مشہ جی فلم انڈسٹری کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجئے اور فلم انڈسٹری کے لئے ہاں کہ ابھی فلم انڈسٹری کا کیا حال ہے آپ نے بھی کچھ ایک آدھ فلم کی ہے یہ جو ابھی ہماری اور سنائے گورنمنٹ نے کوئی ایک فنڈ بھی اناؤنس کر رہی ہے وہ ایک اچھی بات ہے وہ میں بہت اپریشیئٹ کرتی ہوں اب اس میں کسی پارٹی کا میں نام نہیں لیتی کیونکہ ایک انسان نے بہت اچھا کام کیا ہے جس کا نام تھا مریم اورنگ سید اور انہوں نے ندیم آنڈوی والا نے سلطانہ نے ان کے ساتھ ایک لمبی ایک پوری ٹیم تھی جو فلم کو ریبیٹس دی ہیں ایکوپمنٹ کو ٹیکس فری کر دیا ہے کسٹم فری کر دیا ہے آرٹسٹوں کے لیے گرانٹس ہیں ان کے لیے اکیڈمیز بہت ساری اچھی چیزیں ہوئی ہیں سو ہم اس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں جو کچھ کیا جا رہا ہے سینماس کو بھی بہت ساری پریولیجز مجھے اتنی اگزیکلی آدھیں مجھے ایک لمبی لسٹ تھی میں بڑی خوش ہوئی خاص طور پر میں سٹوڈنس کو آرٹسٹ کو گرانٹ ملے گی ان کے لیے تو یہ سب چیز اور میں نے یہ بات پوچھی میں نے کہا آپ کی کرسی تو ہل رہی ہے پرسوں پونے دو بجے تک نہیں ہوگی تو یہ تو انہوں نے کہا آپا یہ law بن گیا ہے اس کا bill پاس ہوئے اس کے کوئی حکومت آئے اس کو نہیں ہلا سکتے تو یہ اچھی بات ہے دوسرے ہماری فلنسٹری جو پچھلے کچھ سالوں میں ہم لوگ کوششیں کر رہے ہیں ہمارے ینگ لوگ ایڈورٹائزز بھی بنا رہے ہیں ہمارے ٹیلیویجن کے ڈراما کے لوگ بھی بنا رہے ہیں اچھی افرٹ کر رہے ہیں لیکن میں پھر بھی ایک جملہ کہوں گی کہ ابھی ہماری فلم جو ہے وہ ٹیلیویجن کا ایک اچھا والا ٹیلی ڈراما ہی بنا رہے ہیں وہ وہاں تک نہیں پہنچ رہے ہیں کیونکہ ہمارے دماغوں میں ایک سٹینڈرٹ کیونکہ نیٹ فلکس ہر کسی کے پاس ہے آپ کے پاس انڈیا کی انڈسٹری بھی ہے ان کے پاس فلم کی بڑی طاقت ہے ان کا بجٹ بہت بڑا ہے وہ بہت بڑی مارکٹ ہے ہم بیچارے ملکل منی سے انڈسٹری لیول پہ کوشش کر رہے ہیں اور اچھی بات ہے کہ آپ لوگ دیکھنے بھی جاتے ہیں لیکن ابھی ہم اس کو کسی لیول پہ کسی کمپلٹیشن میں نہیں لاسکتے ہیں ہاں سرمت کی جسے فلمیں جاتی ہیں فیسٹیول میں جن میں کوئی ایشو بیسٹ بات ہوتی ہے اور جب ان کو کوئی آنر ملتا ہے تو ہم بہت فخر فیل کرتے ہیں کہ ہے یہ بہت 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 ہے میرا خیال ٹائم میں ہو گیا باہر وہ کھڑی ہے پارٹی دنے نہیں نہیں ایتا ٹائم ہے مارے پاس لطف وہ اشک میں پائے کہ جی جانتا ہے رنج بھی ایسے اٹھائے کہ جی جانتا ہے جی جانتا ہے لطف وہ اشک میں پائے کہ جی جانتا ہے رنج بھی ایسے اٹھائے کہ جی جانتا ہے جی جانتا ہے لطف وہ اشک میں پائے اٹھائے پیسوں میں اتھائی بہت ہے ایسے اٹھائے اور آپ کو چھوٹی سی بات بتا ہوں جو بڑی ٹیکنیکل ہے مجھے مہناز نے ایک دفعہ کہا کہ جب گانا ہوتا ہے اس سے پہلے باتیں نہیں کرتے کیونکہ بول بول کے آواز ہی ہوتے ہیں تو ٹون نہیں ہوتے ہیں اور یہ سنگرز کو پتہ ہی ہوتا ہے کہتی ہی میں سوہ اٹھ کے نوکر سے پانی بھی ایسے مانگتے ہوں بولنا نہیں ہے تو اتنی بکواس کے بعد آپ نے مجھے چھوٹ دیا سادہ پانی تو مانگا جا سکتا ہے باقی باتیں تو نہیں ہو سکتے صبح سے وہ کوئی نہیں پیتا نہیں اگر ہمیں پہلے یہ بات آپ بتا دیتے ہیں تو ہم باتیں کم کرتے ہیں بلکہ کرتے ہی نا اچھا آڈینس کے پاس اگر کوئی سوال ہیں تو وہ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں اور ہم کچھ سوال لے سکتے ہیں ہمارے پاس پانچ منٹ ہیں تو کوئی سوال اگر بشرا جی سے کوئی پوچھنا چاہتا ہے جی میں مائک ہے کسی کے پاس اسلام علیکم آپ اتنی اچھے ٹراؤں میں لکھتی ہیں آپ کیوں نہیں ٹی وی کے لئے لکھ رہی ہیں میں چار سال سے نہیں لکھ رہی ہیں کیوں نہیں لکھ رہی ہیں اور میں اس بات سے دکھی ہوں میں اس بات سے زیادہ دکھی اس بات میں ہوں کہ نور زرشاہ نہیں لکھ رہی ہیں بلکل فیکٹ کل ہم نے ان سے یہی کہا تھا پلیز آپ لکھیں ڈرامے میں ہر جگہ یہ پٹنا ڈالتی ہوں کہ نور نے چھوڑ دیا لکھنا میں نے چھوڑا نہیں ہے میرے دماغ میں ایک دو لائنز ہیں میں صرف تھوڑا سا وقت کا انتظار کر رہی ہوں جب بہت زیادہ ساس بہو سے ہم ہٹ جائیں گے میں خود ایک ڈراما شروع کرنے مطلب ایکٹنگ کرنے والی ہوں جس میں پھر ساس بہو کا سکرپ میرے سامنے آگئے اب چھے میں اگر پانچ ساس بہو کے آئیں گے تو پھر ہم کیا کام چھوڑ دیں کیا کریں پھر ہم کو ایک آدھ کرنا مرنا ہی پڑتا ہے اگر پانچ چھے بھی آئیں تو آپ کا ڈراما سب سے اوپر جائے گا میں پتہ نہیں وہ جائے گا کہ نہیں پتہ نہیں لیکن بات یہ کہ میں نے ابھی بھی یہ ضرور میں اپنے آپ کو چھوٹا سا کریڈر دے سکتی ہوں نور بہت بڑی رائٹر ہے ان کی بھی گائیڈنس رہی میں نے جا سیریز لکھے کہ میں نے جب بھی لکھا تو کوئی ایشو بیسٹ ہی لکھا کیونکہ مجھے انڈے ڈبل روٹی کے لئے اور کام بھی آتے ہیں مطلب میں ہاں میرے پاس آپشن ہیں میں بری بات نہیں کوئی فخر بھی نہیں ہے میں اور مزدوری بھی کر لیتی ہوں تو میں تب ہی لکھنا چاہتی تھی دو سال میں ایک دفعہ جب مجھے کچھ کہنا ہوتا تھا اور میرے پاس ایشو ہوتا تھا ہمیشہ میرے ہر ڈرامے میں ایشو ہے ہمیں اب بتانے لگوں گے تو دو گھنٹے لگے آج کل تو بہت ڈیشو چلیں لیکن وہ ڈیشو اب چینل کو نہیں چاہیے ان کو صرف ساس بہت چاہیے اور ان کو پہلا ہی پوتا چاہیے Thank you very much اگر صرف کلی ہی کر دی ہے اس کا دل متلی بھی نہیں ہوا تب بھی ہائے اللہ میرا وارس ابھی ایک سکرپٹ آیا تھا تو میں نے کہا اگر اس میں آگے چل کے اس عورت نے جو کے ساس ہے بارس مانگا ہوگا تو میں ٹرانس جنڈر مانگنا پسند کروں گی Thank you very much جو ساس بہو کی ڈرامے آپ کو افر ہو رہے ہیں وہ صرف ساس کے رولی ہو رہے ہیں یا بہو کے بھی ہو رہے ہیں ایک سوال مجھے تھا میں یہ کہہ رہی تھی کہ ساس بہو اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اولاد چاہیے اس کے علاوہ بھی تو آج کل بہت سارے ایشوز ہیں جی جی وہ تو مجھے تو پتا ہے اس ایشوز پہ آپ لکھیں نا کیونکہ آپ کا لکھاو کی جو بات ہے وہ تو پھر ایشوز ہے وہ یہی ارز کر رہی ہیں کہ چینل کو چاہیے نہیں ایشو انہیں ساس بہو چاہیے مجھے کسی نے جواب نہیں دیا نہ تو نور کو دیا ہے ہم کو خود ہی سمجھ آگئے ان کو کیا چاہیے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے خاص طور پر نور کے لئے تو میں بڑی اس سے شکایت بھی کرتی ہوں کہ انہوں نے لکھنا بند کر دیا یہ لکھوا بھی رہی تھی یہ بلکل ایک طرف ہو گئی لیکن میں ابھی لکھوں گی انشاءاللہ کیونکہ ایک ایسا چینل ہے جنہوں نے کہا ہے کہ آپ جو لکھیں گے ہم کریں گے تو پھر میں ظاہر ہے کہ کوشش کروں گے جو کیونکہ لکھنے کا بھی ایک اپنا مزہ ہے کبھی کبھی وہاں پہ بھی اچھا سر لگ جاتا ہے کیا بات اے نہیں نہیں ایسا نہ کریں بہت غصے میں اٹھیں مان لیں کہہ رہے ہیں تو جب ہم جوان سے تب ہی ففٹی ففٹی آپ کا چل رہا ہوتا تھا ابھی اس اس طرح کے پروگرام اس طرح کے مزہ کیوں نہیں آتا یہ کہیں کہ ففٹی ففٹی جیسے اور پروگرام ہونے چاہیے لیکن وہ وقت بدل جاتے ہیں تو پھر چیزیں بھی ان کا پیس چینج ہو جاتا ہے میوزک کا بھی بدل جاتا ہے میں نے ففٹی ففٹی کو میں مطلب بہت شکریہ کہ آپ اس سے مجھے پیچانتے ہیں لیکن میں اس طرح سے اس کو اس لئے نہیں کرتی کہ وہ زیبہ شہناز ماجد جھانگیر اسماعیل تارا کا ان کا ایک میں نے چار پانچ فلموں میں کام کیا تھا بشیرین ٹربل ٹائپ لیکن بہارال آپ لوگ اس سے یاد رکھتے ہیں اور وہ ایک بہت پیارا سا وقت تھا جو مجھے خوش ہی ہوتی ہے جب یہ ینگ جنریشن بھی اس کو انجوائی کرتی ہے مگر بہارال وقت بدل رہے ہیں مزاق بھی بہت بدل رہے ہیں کوئی اور سوال کرنا شاہ جی ان کو مائک دے سارے قرارٹ سلام علیکم جیسے میرا قوشن یہ تھا کہ صرف یہ ہی نہیں ہے کہ ساس بہو کی بارے میں لکھا جا رہا ہے بلکہ ایک جو موضوع ہے جس سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور لگاتار ڈراموں میں آ رہا ہے کہ ایک بہن دوسری بہن کا شوہر چھین رہی ہے کتہ مزا آ رہا ہونا شوہر کے کتے مزے ہیں نا مگر نہیں یہاں رائٹرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اور لگاتا اور اس موضوع پہ ڈرامی بنایا چلے جا رہے ہیں مجھے اچھا بولے کیا کہ ان کے مادی بیج مرے گی مجھے یہ کہا کہ یہاں رائٹرز بھی موجود ہیں اور چینلز والے بھی ہیں تو اب یہ سلسلہ بس ہو جانا چاہیے اس لیے کہ یہ بہت تکلیف ہے موضوع مجھے نہیں لگتا کہ یہ پاکستان میں اتنا کاما ہے کہ ہر بہن دوسری بہن کا گھر چھین رہی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اکثر بہنوئیوں کے کلڑے سب کو پتا ہوتے ہیں اس کے باوجود بہن سلے دیکھیں ایک چیز میں بولوں گی کابلی پلاو نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ لوگ اچھا ڈراما دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے اوپر جو الزام ہے نا کہ لوگ وہی دیکھنا چاہتے ہیں اس الزام کو آپ ہی نتریق کرنا ہے اور ابھی آپ لوگوں نے ثابت کیا ہے کابلی پلاو دیکھ کر مجھے امید ہے کہ ایسی اور چیزیں بھی ہوں ایک نوجوان یہاں سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ کی آواز ویسے ہی آ جائے گی پیٹا تو بھرا پڑا یوٹیوب میں تو خود دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ یہ بھی میں نے کیا تھا مجھے تو اتنا پتا بھی نہیں ہے بیٹا میسیج کہا دیں اپنی اپنی چوئیس ہے اب اتنی زیادہ چوئیس ہیں اگر ان کو نہیں دیکھنا تو میں کیا کہہ سکتی ہوں جیسے ابھی انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا میوزک سنیں وہ بہت اچھا میوزک ہے ہمارا میوزک سنیں بلکہ بیچ میں ضروری بات رہی ہم نے جب پاکستان آئیڈل کیا تھا تو میں بھی اس میں ایک بھی ایک بھی ججز تھی اور میں حیران تھی کہ جتنے بچے آ رہے تھے کوئی تین چار ہزار بچے آئے تھے ان میں سے کسی نے رونہ لیلہ کو نہیں گایا کسی نے نیرہ کو نہیں گایا یعنی میں ایک بچی کو بتا رہی تھی اس نے کہا اچھا رونہ لیلہ کون ہے یہاں تک کہ تینہ ثانی